پاکستان اور ویسٹن ڈیس کے درمیان تیسرے اور فائنل او ڈی ای میچے پاکستان کرکے ٹیم کے وائس کپتان شداب خان نے چھکوں کی بارش کر دی پاکستان کرکے ٹیم کو ہارے ہوئے میچ میں واپسی کروا دی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتا ہوں اور شداب خان کی بیٹنگ کے بارے مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکرپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہمزہ سپورٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان اور ویسٹن ڈیس کے درمیان تیسرا اور فائنل او ڈی ای میچ کھیل جا رہا ہے پاکستان کرکے ٹیم کے اوپننگ بلے بازوں نے آج اچھی شروعات کی لیکن پاکستان کرکے ٹیم کا میڈر آرر ہمیشہ کی طرح نکام گیا پاکستان کرکے ٹیم کے اوپننگ بلے باز فخر زمان نے آج کے میچ میں پینتیس سکور کیے اس کے ساتھ امام الحق نے باسی سکور کیے پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم صرف ایک رنز بنا سکے ویکیٹ کے پر بیٹسپن محمد رزوان او ڈی ای میں مکمل طور پر نکام جا رہے ہیں آج بھی انہوں نے صرف اور صرف گیارہ رنز سکور کیے اس کے ساتھ محمد حارس جنہوں نے آج اپنا دوسرا انٹرنیشنل میچ کھیلے وہ آج صرف اور صرف زیرو رنز بنا سکے پاکستان کرکے ٹیم کے میڈر آرڈ کے بیٹسپن خوش دلشاہ صرف اور صرف چونتیس رنز بنا سکے 117 رنز پر پاکستان کرکے ٹیم کے پانچ کلالی آؤٹ ہو چکے تھے اس وقت لگ رہا تھا کہ پاکستان کرکے ٹیم 150 تک مشکل سے جائے گی لیکن اس کے بعد شداب خان آئی تو شداب خان چھا گئے پاکستان کرکے ٹیم کے وائز کپتان شداب خان نے آتے ہی تین لمبے ترین چھکے مارے اس کے ساتھ شداب خان نے چار چوکے بھی لگئے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے وائس کپتان شداب خان نے مجموعی طور پر سیونٹی ایٹ گیندوں پر ایٹی سکس رنز بنائی حمد نواز آٹھ رنز بنا سکے اس کے ساتھ ساتھ وسیم جنئر نے صرف ارسیف چھ رنز بنائی حسن علی نے آٹھ رنز بنائی اور شاہ نواز دھانی نے چار رنز بنائی کررہ اور میں پاکستان کرکیٹ ٹیم نے دو سو انتر یعنی کہ ٹو سکسٹی نائن رنز کا حدف دیا اور پاکستان کرکیٹ ٹیم کے نو کھلاڑی آؤٹ تھے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے وائس کپتان شداب خان کی بیٹنگ کی بدولت پاکستان کرکیٹ ٹیم دو سو انتر نص تک پہنچ سکی اب یہاں پر میرے آپ سب سے ایک چھوڑا سوال ہے پاکستان اور ویسٹن ڈیس کے درمیان تیسرا اور فائنل او ڈی ای میچ کون سی ٹیم جیتے گی آپ نے اس ٹیم کا نام ہمیں کمنٹ بار میں ضرور بتانا ہے میں آپ سب کی کمنٹ کا انتظار کروں گا